بسم اللہ الرحمن الرحیم حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور دور حاضر کے فتنے قطب احادیث میں آیا ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت نقل کرتے ہیں کہ آخری زمانے میں میری امت کے کچھ لوگ بندر اور خنزیر کی شکل میں مستو ہو جائیں گے صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا وہ توحید اور رسالت کا اقرار کرتے ہوں گے فرمایا ہاں وہ برائے نام نماز روزہ اور حج بھی کریں گے صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ پھر ان کا یہ حال کیوں ہوگا فرمایا وآلات موسیقی رکاسہ عورتوں اور طبلہ اور سارنگی وغیرہ کے رسیہ ہوں گے اور شرابیں پیا کریں گے بالآخر ورات بھر مصروف لہو والعیب رہیں گے اور صبح ہوگی تو بندر اور خنزیروں کی شکل میں مستو ہو چکے ہوں گے معاذ اللہ حدیث کو حضرت ابو حرر رضی اللہ تعالیٰ عن سے ابو نعیم رحمت اللہ علی نے حیلیت الاولیاء میں نقل کیا اس حدیث میں ان مسلمانوں کا ذکر کیا گیا ہے جو بظاہر نمازی بھی ہوں گے روزے کے پابند بھی ہوں گے اور حج پر حج بھی کریں گے مگر اسی کے ساتھ گانے بجانے ناچنے نچانے اور ڈھول باجے اور میوسک و میوسکی کے دلدادہ اور شراب کے عادی اور رسیاں ہوں گے ان کو اللہ تعالیٰ خنزیر اور بندر کی شکل میں مستو کر دیں گے یہ لوگ رات بھر مصروف لہو والعیب رہ کر سوئیں گے اور جو صبح اٹھیں گے تو مسخ شدہ اٹھیں گے اسلام میں گانا بجانا رقص و ناچ حرام ہے اور شراب کا حرام ہونا سب کو معلوم ہے جب لوگ اس کے عادی ہو جائیں گے اور بظاہر نماز روزے کے پابند اور حج پر حج کر کے نیک نامی حاصل ہونے کے باوجود وہ ان برائیوں میں مبتلا ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو خنزیر اور بندر کی شکل میں مبتلا کر دیں گے افسوس کہ آج بہت سے دیندار کہلانے والے اور نمازوں اور روزوں کے پابند اور حج پر حج کرنے والے اور عمرے پر عمرے کرنے والے لوگ بھی اپنے گھروں میں ٹی وی رکھ کر اس کا استعمال گانے بجانے اور فلموں اور ناچ دیکھنے کے لئے کرتے ہیں اور تقریبوں میں ولا روک ٹوک یہ ساری برائیاں عام ہو چکی ہیں اسی طرح بہت سے نوجوانوں اور بڑھوں میں شراب اور نشے کی جلت پڑی ہوئی ہے اور بالخصوص کالجوں اور یونیورسٹیوں میں پڑھنے والے ہزاروں سے متجاوز نوجوان اس کے عادی ہو چکے ہیں جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان امور پر اب اتنی سخت وعید سنائی ہے اللہ محفظ نامین لیکن اس کے لئے درonge نسین دیوڑی بنیم اندو potrzeb اندین بنیم لیکن موسیقی